اسلام علیکم ویئرز میری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھا کریں لائک بھی کر دیا کریں شکریہ شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سلائسز رکھے ہوئے ہیں میں نے مکھن لگایا ہوا ہے اس کے ساتھ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں چیف سلائسز اور اس کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں انڈے اور ایک انڈا میرے ہاتھ میں ہے سوری اور ساتھ ہی میں نے تبا گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے بلکل ہلکی آنچ پر اور اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا آئل اور یہ بلکل جھٹ پٹ سے بنانے اس میں میں نے ساری چیدیں پہلے سے ریڈی کر کے رکھی ہوئے ہیں ساتھ آپ کو دکھا دوں دکھا دے بھائی میں نے رکھی ہوئی ہے چائے اس میں ابھی پتی ڈالنی ہے جو کہ میں آپ کے سامنے ڈال دیتی ہوں کیونکہ شام کا ٹائم ہے اور دو تین دن سے لگاتا بارش ہو رہی ہے اور چائے کا ٹائم دو رہا ہے تو چیز چینڈوچز کے ساتھ چائے کا تو اپنا ہی مزہ ہے تو شروع کرتے ہیں آپ کی ریسپی بسم اللہ رحمان الرحیم جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جھٹ پٹ سے بنانا ہے تو ڈال تو کے میں اس پر ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ہی ہاں آنچ کو آپ نے بلکل ہلکا رکھنا ہے برنہ ڈال فوری تو آپ کے پاک جائے ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں پیزیو رکالی مرچ جو کہ میں نے بلکل ابھی ہرچی گرائنڈ کی ہے یہ ڈالوں گی اس کے ساتھ میں ڈالوں گی تھوڑی سی پریش چلی تھوڑی سی بلکل بہت زیادہ نہیں ٹھیک ہے نا اس سے جو ہے وہ بہت انہائنس ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے میں ڈالوں گی مک بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے کیونکہ چیز جو ہے وہ چیز جو ہے تو انڈ میں نمک تیز ہو جاتے ہیں انڈ پکنا شروع ہو گیا ہے انڈ پکنے سے پہلے پہلے میں اس کے اوپر ڈال دینا ہے ڈال مکھن مکھن ملت ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑی سی دیر چند سیکنڈ ہم اس کو اسی طرح سے پکنے دیں گے اور اور اس کے بعد ہم چک کریں گے کہ انڈا جو ہے وہ ہرکے سے پسٹو کا ہے یا نہیں اب ہی تھوڑا سا کائن ہے اس کو پکنے دیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آنچ میں نے ہلکی رکھی ہوئی تھی اب آنچ آپ بلکل تیز کر سکتے ہیں پکنے کے بعد آپ آنچ کو بلکل تیز کر دیجئے چیز سلائس کے پیٹک میں کھول دیتی ہوں چیز سلائس کے پیٹک میں کھول دیتی ہوں اس کے پیٹک میں کھول دیتی ہے تو اس کو اسے جو میں جوڑی کر دیتی ہوں اور بھرانتے کو دیکھ لیتے ہیں انڈا جو ہے جو وہ ہے اس کو ہم کھول دیں گے اور یہ بہت ہی مزے دار آسٹی ہوتی ہے بہت مزے دار ہوتا ہے سایموچچ میں بہت کو بہت پہند ہے جیسے اس کو ہم کھول کریں گے اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے چیز سلائس آپ چاہرے تو دبل سلائس بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ایک بریڈ میں ایک سلائس اناف ہے اب اس کو ہم پکنے دیں گے تاکہ جو بریڈ سلائس ہے وہ اچھے سے ریڈ ہو جائے تھوڑا سا اس کو ہم پیس کریں گے تاکہ یہ آپس میں بائنڈ ہو جائے اور یہ بہت ہی مزے کا بہت ہی انسٹنٹ بن جانے والا سینڈویج ہے اور یقین کریں کہ بہت ہی مزہدار ہوتا ہے کھا کر مزہ آ جاتا ہے اور چائے کے ساتھ تو اس کا کھانے کا مدہ دوبالا ہو جاتا ہے یہ بہت اچھا سا بریک فاسٹ ہے بچوں کے لیے بہت اچھا سا سکول ٹیفن باکس بنانے کے لیے آپ کے لیے بہترین آئیٹم ہے لیکن میرے بیٹے کی چونکہ آفٹرنون کی شفٹ ہوتی ہے تو وہ دن میں جاتا ہے تو کھانا کھا کر جاتا ہے برچہ وہ ایمننگ میں واپس آتا ہے تو ہو ظاہر ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے کھانے کے لیے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری فیبریٹ چائے جو ہے وہ پن ری ہے بڑی زبدس قسم کی سینڈویج بھی میرا تقریباً لیڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے بہت ہی اچھی خوش بہا رہے ہیں بہت ہی اچھی خوش بہا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میں بلکل سینڈویج سے ہمیں چوار اس نے بنا لیں گے جلدی جلدی سے میں نے آپ کو بتایا تھا سارا کو جس میں شامل کرنا ہے ہمیں نمک کا پناہ بھی اٹ کریں تو کوئی مسلا نہیں ہے کیونکہ چیز میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا مہ نے رہا دیا اس کو سلائز کنے رکھتے ہی انڈے کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے چمٹ سے دبا کے تاکہ اس کی زردی بھی تھوڑا سی فیل جائیں اور سلائز ہوا انڈے کے ساتھ یہ ہے وہ چپڑ جائے فائنڈ ہو جائے سیم سپنکی سے اس کو بنا لیں گے اور ہندر میں چاہے دیکھ لیتی ہوں جب اس کی چاہے دودھ پتی تیار ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ہندہ پک گیا ہے اس کے اوپر ہم اسی طریقے سے آج کر دیں گے تیز دوبارہ اور شامل کر دیں گے چیپ سلائس چیپ سلائس رکھنے کے ساتھ ہی اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے ریک سلائس اور اس کو پریس کریں گے چھوڑا سلائس بھائی چھوڑا سمارو ہو گیا اور یہ بہت ہی مزدار ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بنایا ہے بہت جلدی بن جانے والا سائڈ کچھوڑا بچوں کو ڈرینڈ ڈائب چیزیں پساند ہوتی ہیں وہ ایک چاندھان اور ٹیپکل سائے چیزیں پساند ہوتی ہیں اگر میں اس وقت سبتہ ہوں شامن کی تک ہائے بلے کھانا کیا ہے آپ کو سکانا کھانا کھانا ہم ہے کہ شامن کا ٹائم ہے وہ کھانے کی ۔ اس شامن کا ٹائم ہے اور خلال میرے کھانے کی ٹائم ہی کھانا کھانا چاہتا ہے تو اس ٹائپے پر کس ایسی پیٹ بنی چیز ہونے جائے 今日 میرا بیٹا بے پول بھی نہیں پسند کرتا ہے اس لئے میں اس کو نہیں بنا کے دیکھتی ہوں اب ہم اس کو ٹن کر لیں اس کی ترد ہے اس پر آئی شیلیا ہے اور ابھی دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح ریٹ ہو جائے گا بہت ہی امی کی سمجھے خوش ہوا رہی ہے اور ساتھ ہی میں جو ہے وہ شائے نکال دوں گی مغمے 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 سینڈوچ کے ساتھ اور یہ اب چاہ رہا ہے عبدالبالی کے پاس تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی مغمے 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 مغمے